علیہ نام مولانا محمد مہدی صاحب کے تأثیرات کے بعد بغیر کسی تمہید کے میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علیہ نام مولانا سراج احمد صاحب سے کو تشریف لائیں اور آج کے حوالے سے اپنے تأثیرات پیش فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اِنَّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اَمَّا مَعَدْ اِنَّا لِللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ آج کا یہ دن بہت سخت ہے ہمارے لئے جب یہ خبر سننے میں آئی کہ سردار سلمانی اور ابو مہدی مہندس شہید کر دیئے گئے دل تڑپ کے رہ گیا لیکن بہرحال ہمارے لئے کہ دونوں بزرگوار نمونہ ہے آئیڈیل ہیں کہ ہم سب اہلِ بیت کی چاہنے والے ہیں اہلِ بیت سے محبت کرنے والے ہیں لیکن جب ان بزرگوار کی زندگی پہ نظر جاتی ہے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ محبتِ اہلِ بیت کا اعلان کرنا کچھ اور ہوتا ہے محبتِ اہلِ بیت کو واقعی طور سے دل میں اتار لینا اور ہوتا ہے جب حقیقی معنوں میں محبتِ اہلِ بیت ہماری رگوں میں چلی جاتی ہے تو قاسم سلمانی جیسا شخص وجود میں آتا ہے قاسم سلمانی اور ابو مہدی مہندس جیسے افراد حقیقی محبت رکھنے والے اہلِ بیت کی اس لیے کہ اہلِ بیت کی سچی محبت رکھنے والے وہی کام کرتے ہیں جو اہلِ بیت کرتے رہے ہیں اہلِ بیت نے بھی ہمیشہ دشمنوں کے منصوبوں کو فیل کیا ہے انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ دشمنوں کے منصوبوں کو فیل کیا ہے اہلِ بیت نے بھی کبھی دشمنوں کو چائن سے نہیں رہنے دیا انہوں نے بھی کبھی اپنی زندگی میں دشمنوں کو چائن سے نہیں رہنے دیا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں مولانا تشریف فرما ہے مفصل انشاءاللہ بیان کریں گے لیکن یہ بزرگوار اپنی زندگی کو اہلِ بیعت کے نقش قدم پر چلاتے چلاتے اپنی زندگی کا جو خاتمہ کیا ہے وہ بھی بلکل اہلِ بیعت کی روش پر کیا ہے جیسا کہ نام تھا بلکل ویسہی اسی نام کے بنیاد پر اپنی شہادت بھی پیش کیا ہے جیسا کہ نام تھا قاسم ویسہی کربلہ کے اس قاسم کی یاد تازہ کر دی ہے قاسم سلیمانی نے کہ میں نے تاریخ میں دیکھا کہ کربلہ کے قاسم یتیم حسن کا جنازہ ٹکڑوں میں آیا تھا ابا کے دامن میں آیا تھا اس قاسم سلیمانی کو بھی اس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ میں نے جو دیکھا ہے ویڈیو اور فوٹوز دیکھے ہیں تو ٹکڑے لاش کے جماعت تھے اپنے آپ کو بالکل کربلہ والوں سے ملا دیا سچی محبت کے ساتھ ملا دیا اسی کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگار دشمنوں کے منصوبوں کو نیست و نابود فرما اسرائیل اور امریکہ کو نیست و نابود فرما پروردگار اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں ان کے ارادوں کو اور بلند فرما پروردگار جو ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مابود چاہے وہ کسی بھی ملکی حکومتیں ہوں ان ظالم حکومتوں کو ان کے منحوس قوانین کے ساتھ نیست و نابود فرما بافردگار دعوانا للحمد للہ رب العالمین حالی جناب مولانا سر آج احمد صاحب اپنے تاثرات پر شرمار رہے تھے یقیناً بہت بڑا سانحہ ہے میں اتنا ضرور گدارش کرنا چاہوں گا آپ رات کی خدمت میں کہ ہم غمزدہ ضرور ہیں لیکن مایوس نہیں ہیں اس لیے کہ ہمیں یقین ہے حق بہرحال آ کر رہے گا اور باطل مٹ کر رہے گا میں اس تازیاتی تاثرات کے سلسلے کی آخری کڑی حجت الاسلام والمسلمین علی ینا مولانا امار حیدر صاحب سے گدارش گدار ہوں تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پر شرمائیں اللہم اللہ علیہ وآلہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نسلی الى رسوله الكریم و لعنت اللہی الى آدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابه المبین وہو استخوص صادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وآلہ 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 شہادتوں کے بازار گرم ہونے کی علمنا قبر قبر ملی اور ہم نے اور آپ نے ان شہادتوں فرائے گا نہ جانے کے خاطر آج یہ تازیتی جلسہ منقد کیا اور ہم سب اس جلسے میں حاضر ہو کر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے قاسم سلیمانی کے بھی عارضو اور تمنا یہی تھی جب انتقال کی خبر آئی تو برحال ہم لوگوں کے گروپ میں ایرانی گروپ بھی ہیں تو ایک ایرانی گروپ پر ان کی ایک کلپ آئی تھی اس کلپ میں وہ تقریر کرتے کرتے یہی کہہ رہے تھے کہ جب تک کوئی ماں شہادت کا داغ برداشت نہیں کرتے تب تک اس ملک میں ترقی نہیں آتے اس گھر میں برکت نہیں آتے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت نصیب ہو اور جب میں شہید ہو جاؤں گا تب کہیں جا کر کہ کچھ اس شہادت کی لاج رکھی جائے گی ابھی کچھ دن پہلے آپ ادرات میں سنا ہوگا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ ایران میں کچھ داخلی اقتلافات شروع ہوئے تھے پرحال وہ بھی سازش کا نتیجہ ہی تھا اور جب بھی اس قسم کی سازش ایران میں ہوتی ہے تو جتنے بھی باثر مقررین یا علماء کرام جب تقریر کرنے آتے ہیں تو وہ یہی حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں شہادت کا جذبہ پایا جاتا ہے ہم نے نہ جانے کتنے شہید دیئے ہیں شہید اس لیے نہیں دیئے ہیں کہ ملک ایران کو رائے گا جانے کیونکہ یہ نمونہ عمل ہے شیعت کا اور اگر شیعت افتقار کرتی ہے تو واقعا ہم اور آپ بھی اگر افتقار کرتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک ملک ہے جہاں پر حکومت علوی چل رہی ہے وہ جمہوری اسلامی ایران ہے اور عزیز آنہ مہترم جب بھی وہاں کسی قسم کا کوئی فتنہ یا رکھنا پیدا ہوتا ہے تو واسطہ شہادتوں کا دیا جاتا ہے تب کہیں جا کر کہ یہ فتنہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے جیسے جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈال دیا جائے ویسے ہی جیسے شہادتوں کا واسطہ دیا جاتا ہے ویسے ہی فتنہ ختم ہو جاتا ہے ہم نے اور آپ نے بھی یہی سنا ہے کہ جب بھی ہمارے گھر میں کسی قسم کا کوئی غم آتا ہے تو ہم شہدائے کربلا کو یاد کرتے ہیں کوئی مشکل آتی ہے تو شہدائے کربلا کو یاد کرتے ہیں اس لئے یاد کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ شہادت کبھی رائے گا نہیں جاتی شہدائے کربلا کا ایسے نام نہ ہوتا مگر انہوں نے ایمان حسین کے مقصد اور حدف کو زندہ کرنے کے لئے دین اسلام کو زندہ کرنے کے لئے اپنے کو قربان کر دیا ان کی قربانی آج تک رائے گا نہیں گئی اگر ہم اور آپ دین اسلام پر باقی ہیں آج پر شہدہ پر آئے ہیں تو یہ مرہون منتیں ان شہدائے کربلا کا اور آج بھی اگر ایران زندہ ہے اراق زندہ ہے سیریا زندہ ہے وہاں مزارات مقدسہ زندہ ہیں تو انہی شہدہ کے خون کا نتیجہ ہے اور جب تک یہ شہدہ کا سلسلہ جاری رہے گا نہ کوئی کسی مزارات مقدسہ پر کوئی آنچ آنے والی ہے نہ کوئی مرجعیت کو آنچ آنے والی ہے نہ مرجعیت مٹنے والی ہے واقر و دامان الحمدللہ رب العالمين مرات ویسے تو ہمارے درمیان مولانا ابن عباس ساتھ اولا میں تشریف رکھتے ہیں لیکن چونکہ ہم لوگ دو پہر میں احتجاجی جلسہ کر کے اپنے تاثرات کے اظہار کر چکے ہیں اس وقت قبلو کعوہ کو آنا تھا تو مجلس ترہیم کا انعقاد کیا گیا لیکن ہمارے یہ مقدس علماء کرام تشریف لے آئے اس لئے میں نے سوچا کہ ان کے تاثرات سے بھی مستفیض ہوا جائے تاثرات کے سلسلہ فی الحال یہی پر تمام ہوتا ہے ام میں بسددب بسد احترام گزارش گزار ہوں جتل اسلام والمسلمین عالی جنا مولانا سیدر زہدر صاحب سے دونک افروز ممبر ہوں اور آج کے حوالے سے اپنے بیان آج کے بیان بیان فرمائیں اور آپ حضرات بلن ترین نعرہ سلواز سے قبلو کعوہ کا استقباز پر بلن ترین نعرہ سلواز سے قبلو کعوہ کا استقباز